دیکھیں ایک تو سیاسی وجہ ہے اس کی سیاسی اختلاف پایا جاتا ہے پارٹیز کے درمیان اسی طرح دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ معاشرتی لیول پر جو مشہران ہیں ان کا ایک پوائنٹ آف یو ہے اس پہ اور جو ہمارے یوتھ ہے فارٹا کی اس کا دوسرا پوائنٹ آف یو ہے مشہران کیونکہ کنزرویٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ذرا قدامت پسند ہوتے ہیں تو ان کا یہ ویو ہے کہ اس پروسس میں ان کو حصہ نہیں دیا گیا ان کی سنی نہیں گئی یوتھ کا چونکہ کہہ گیتے ہیں ایک بہت اس میں قلیدی کردار رہا ہے اس مومنٹ میں ان کا یہ کہنا ہے مجورٹی آف یوتھ کا کہ وہ اس کے ساتھ فارٹا کے ساتھ کے پی کے ساتھ مرج ہونا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے دوسرا جو ہے وہ فائنینشل ہے کہ اس کے لیے مرجر پر جو پیسے لگیں گے فارٹا کو ایٹ پار اگر لے کے آنا ہے آپ نے باقی ملک کے ساتھ اس پر کافی خرچہ آئے گا وہ خرچہ وہ پیسے کہاں سے آئیں گے تیسری جو مشکل ہے وہ سیکیورٹی سیچویشن ہے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں پاکستان کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو اسگری تنظیمیں ہیں ان کو سینکچوریز پروائیڈ کی گئی ہیں اور وہاں سے وہ پاکستان کے اوپر حملے کرتی ہیں اسی نویت کے الزامات افغانستان کے طرف سے پاکستان کے اوپر بھی لگتے ہیں تو جب تک پاکستان اور افغانستان ایک پیچ پر نہیں ہوں گے اس خطے کے امن کے حوالے سے تب تک میرے خیال میں فاتا کی جو صورتحال ہے وہاں پر جو امپلیمنٹیشن ہے ریفارم پروسس کی یہ جو خواہشات ہیں پاکستانی ریاست کی یا فاتا کے لوگوں کی میرے خیال میں ان کو ایک دھچکہ پہنچے گا